میرے پاس بہت بات ہے مہنگائی سے رول اف لاؤ کے بارے سے وزیراعظم عمران خان کی انلاؤفل اریس کے حوالے سے کیا میں نے آپ کا بلہ چینہ تھا کیا میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے الیکشنز غلط ہے بلاول بھٹو زرداری باوجود اس کے کہ وہ فورن منسٹر رہ چکا ہے اس نے جو لمبی تمہید باندھی ہے میرا کھرے کسی پریڈ گراؤنڈ میں اسے کوئی انسٹرکشن آئی ہوگی آکے اس نے یہاں پہ تقریب لڑھ دیا میں آپ کے خلاف کہاں بول رہا ہوں کام ڈاؤن کام ڈاؤن قائدہ اس بختلاف صاحب بولنے تو دے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں عدالت نے کہا تھا کہ یہ تو انہوں نے اپنے الیکشنز میں دانلی کی جس کی وجہ سے ان کو نانشان ملے گا اور یہ ناجماعت رہیں گے یہ فیصلہ میں نے آپ نے نہیں سنایا انہوں نے سنایا اور میں سمجھتا ہوں اس فیصلہ میں وائنڈ اپ ہی کر رہا ہوں اس فیصلہ نے جناب سپیکر اس فیصلہ نے ایک مرہ ہوا سیاسی جماعت جن کا الیکشن کا کیمپین کا ناصر و پیر تھا ان کو این وقت میں ایسے فائدہ دیا کہ پورا جماعت جو ہے وہ موبلائز ہو گیا اور اس الیکشن کے آخری وقت میں یہ فیصلہ لینا اس کا سیاسی اثرات بھی تھے اب کا جارہ ہے جی کر رہے ہیں وائنڈ اپ کر رہے ہیں میں مولانا صاحب کو دیتا ہوں وائنڈ اپ کریں ہم درہاں سے اب کا جارہ ہے جی وائنڈ اپ کر رہے ہیں تشریف رکھیں وائنڈ اپ کر رہے ہیں اب کہا جارہا ہے جناب سپیکر کہ ان کو اب کہا جارہا ہے جناب سپیکر اب کہا جارہا ہے جناب سپیکر کہ اصل میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں اصل میں ہم نے یہ کہا ہی نہیں اصل میں یہ ہے کہ جو انہوں نے مانگا بھی نہیں جو آئین اور قانون میں گنجائش بھی نہیں ہم ایسی سیاسی فیصلہ دیتے ہیں جس سے ان کو بس آپ ایسے دے دیں یہ سیٹے جیسے یہ ٹوفی ہے اور ایسے آپ بانٹیں جناب سپیکر جب تک جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر میں ہاؤس کے تقاضوں کو جانتا ہوں الحمدللہ ہمارے مہمانان کرامی اسٹیمڈ گیسٹ آئے ہوئے بیسی ہے لیڈر آف تی آپوزیشن میرے پاس بہت بات ہے مہنگائی سے رول آف لاؤ کے بارے سے وزیراعظم عمران خان کی انلوفل اریس کے حوالے سے ساری چیزوں کے بارے میں آج میں بات کرنا چاہ رہا تھا پر ہمارے اسٹیم گیس سے بات ہوتی ہے بات ہوتی ہے وہ بات ہوتی ہے بلاول بھٹو زرداری باوجود اس کے کہ وہ فورن منسٹر رہ چکا ہے اس نے جو لمبی تمہید باندھی ہے میرے خیرے کسی پریڈ گرانڈ میں اسے کوئی انسٹرکشن آئی ہوگی آکے اس نے ہاں پہ تقریب لڑ دی ہے جناب سپیکر جو سعادت شیخ صاحب کو حاصل ہے وہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان آنے ہیں ان کا ایک خواب ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ سعادت میرے خیال ہے یہ اللہ کا ان پہ ایک خصوصی کرم ہے وہاں پہ یہ امامت جو نمازیوں کے کرتے ہیں پوری دنیا جہان کے مسلمان آن وہاں پہ جو یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں ہم لوگ ان کو پاکستان کی سرزمین پہ خوشحامدیت کہتے ہیں پورا ہاؤس میرا خالے ہاؤس کے اس جانبی اور اس جانبی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہے چلوں جناب سپیکر کہ جب بھی میں سیتے ایک گناہگار مسجد نبی میں گیا ہوں میں شیخ صاحب کا خصوصی طور پہ شکر گزاروں کیونکہ انہوں نے جب بھی وہاں پہ جتنے مسلمانان جاتے ہیں اور جو مہمان نوازی ہوتی ہے مسجد نبی میں جو انتظامات ہیں اس پہ یہ خراجت تحسین کے صحیح مستحق ہیں اور سعودی گورنمنٹ بھی یہاں پہ جناب سپیکر میں یہ بھی اکنالیج کرتا ہوں کہ ہمارے سعودی ایمبیسٹر جناب نواف بن سعید ملکی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ذاتی طور پہ میرا ملکی صاحب سے بہت درینہ ایک ساتھ رہا ہے اور ہے بھی الحمدللہ ان کی خدمات کو بھی پاکستان کے لیے اور سعودی گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایک پل اور بریج کا ایک رول ادا کر رہے ہیں اور بہترین طور پہ بات کر رہے ہیں مسٹر سپیکر through your office and your chair I want to appreciate the services that have been granted by his excellency مسٹر ملکی صاحب thank you very much مسٹر ایمبیسٹر for all you've done for پاکستان سعودی ریلیشنز اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ایک موزز رکن جناب حاجی چوزری امتیاز صاحب کے پروڈکشن آرڈرز ایشو کیے یہاں پہ میں صرف کیونکہ ہمارے مہمانان کرامی یہاں پہ موجود ہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اس کو کانڈی انفورس ضرور کیجئے گا یہاں پہ میں اپنے نوجوان ساتھی اور پاکستان کے پرائیڈ اولیمپین گولڈ میڈلس جناب ارشد ندیم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین ایک طرف طلبہ تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اور دوسری طرف ناظرین الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتحابات کا شیڈیول جاری کر دیئے شیڈیول کے مطابق جو ہیں بلدیاتی انتحابات 29 سپتمبر کو ہوں گے ناظرین اس سے پہلے بھی جب بلدیاتی انتحابات کا شیڈیول بلدیاتی انتحابات اناؤنس ہو چکے تھے تو پھر انڈ ٹائم پر جا کر الیکشن کمیشن نے انتحابات ملتوی کر دیئے تھے جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز تھے وہ پولنگ سٹیشن کے باہر جب پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ انتحابات جو ہیں وہ ملتوی ہو چکے ہیں عدالت کے حکم کے بوجود الیکشن کمیشن نے انتحابات نہیں کروائے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ اس بار کیا الیکشن کمیشن بلدیاتی انتحابات کروائے گا یا نہیں اور ناظرین اس کے علاوہ عمران ہان صاحب نے جیل سے ایک اور پیشن گوئی کی ہے کہ جو حکومت ہے وہ دو ماہ سے زیادہ نہیں چل سکے گی ناظرین اس سے پہلے بھی ہان صاحب نے جتنی پیشن گوئیاں کی ہیں وہ سج ثابت تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کتنے دن اور گزارتی ہے ناظرین مجد دیں اچازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ